آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں سرسوں کے ساگ کی کیونکہ سردیا سیزن شروع ہو گیا ہے اور ساگ کی آمد آمد ہے ہر گھر میں اب پکنے والا ہے جی ساگ ہر گھر میں آج سے پھر آواز آنے لگ جائے گی آج پھر ساگ آج پھر ساگ آج پھر ساگ تو یہاں پہ آج میں آپ کے ساتھ گاؤں کے طریقے کے ساتھ سرسوں کے ساگ کی ریسپی شیئر کروں گی اور ساتھ میں مکہی کی روٹی ماشاءاللہ سے آپ لک چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست بنا ہے تو چلتی ہیں اپنی ریسپی کی طرف بھی نہ ٹائم ویسٹ کیا السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای کوکنگ چینل کیسے ہیں آپ سب ہوپفلی آپ سب خرید سے ہوں گے یہاں پہ ہم سرسوں کے ساگ کی کر لیتے ہیں کٹنگ بڑا فریش فریش ساگ تھا تو چلیں جی اب ہم بناتے ہیں یہاں پہ اوپر سے میں نے اس کو اتارا ہے اور اس کا جو چھلکہ ہے ہم نے پیل آف کر لینا ہے تاکہ ہماری جو گندل کا ساگ ہے نا وہ اچھے سے ٹینڈر ہو سکے تو یہاں پہ ہم نے اس کے چھلکے کو پیل آف کرتے جانا ہے اور اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی آ جائے حصہ تو آپ نے اس کے پتے اتار لینے ہے اور باقی کے حصے کو بھینک دینا ہے تاکہ آپ کا ساگ جو ہے نا وہ خراب نہ ہو تو اس کے ساتھ آپ کا ساگ خراب ہو سکتا ہے اس لیے اس حصے کو پھینک دیا کریں اس کے پتے اتار لیا کریں باقی کا جو گندل ہے اس کو آپ ڈال لیا کریں پیل آف کر لیا کریں اس کے ساتھ آپ کے ساگ کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت ہی زبردہ سا آتا ہے اگر ہم اس کو پھینک دیں گے تو اس میں ساگ کا فلیور بلکل بھی نہیں آئے گا تو پتے پتے ہی ہوں گے تو اس سے بہتر ہے آپ ان کی گندلیں بھی ڈالا کریں ان کا چھلکہ پیل آف کر کے تو چلیں جی ہم کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے واش کریں گے تقریباً دو سے تین پانی ہم نکالیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اس کے اندر سے مٹی وغیرہ ڈسٹ وغیرہ ہٹ جائے تو بس میں نے موٹا موٹا سا کاٹ لیا ہے تو کٹنگ کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں اور یہاں پہ ہمارا ساگ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو واش کرتے ہیں واش کرنے کے بعد ہم نے اس کو رکھ دیا ہے جی پکنے کے لیے اور یہاں پہ تقریباً میں نے دو سے دھائی گلاس کے قریب پانی ایڈ کیا ہے جب ہم واش کرتے ہیں تو اس کے اندر اور ریڈی پانی آ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے لہسن میں نے بڑے بڑے پیسیس لیے تھے لہسن کے ان کو درمیان سے کٹ لگا دیا ہے آٹھ سے دس پیسیس ہوں گے میرے پاس جن کو میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور یہ رہی جی ہری مرچ ہری مرچ جو ہے وہ آپ نے اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ڈالنی ہے کہ آپ کو زیادہ مرچی والا کھانا ہے تو آپ نے زیادہ مرچی ایڈ کر دینی ہے اور اگر کم کھانا ہے تو کم تو یہاں پہ میں نمک بھی حسبے ضرورت ہی ایڈ کر رہی ہوں تو آپ نے بھی نمک کو اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ہی ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ اور کوئی مسائلے ایڈ نہیں ہوں گے لہسن اور ہری مرچ اور سرسوں کا ساگ اور پالک یہ چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی لک چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو مکس کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اب بھی پانی کافی ہے اس کو ہم نے تین سے چار گھنٹے کے لیے کک کرنا ہے لو فلیم کے اوپر جتنا ساگ آپ لو فلیم کے اوپر کک کریں گے آپ کا ساگ اتنا ہی ٹیسٹ فل بنے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سرسوں کا ساگ ہے اس کا پانی کافی حد تک ڈرائ ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک ہمارا جو ساگ ہے وہ ٹینڈر ہو چکا ہے یہاں پہ ہم اس کو اتارتے ہیں اور اس کو ہم کرتے ہیں ہینڈ برینڈر کی مدد سے گھوٹا لگاتے ہیں ایک تو ہاتھ سے گھوٹا لگتا تھا جو ہماری مائے لگواتی تھی سب کو بٹھا کے تم لگاؤ گھوٹا اور تم لگاؤ گھوٹا اور اچھے طریقے سے ہم گھوٹا لگاتے تھے بیٹھ کے اب ہمارے پاس ہینڈ برینڈر آ گیا ہے ہم ہینڈ برینڈر کی مدد سے ہی اس کو گھوٹا لگاتے ہیں جیسا کہ میں لگا رہی ہوں اس میں ہم نینے ڈالا ہے تقریباً آدھی پیالی کے قریب میں نے اس میں آٹا ڈالا ہے آٹا ڈالنے کے بعد ہم اس کو دس منٹ کے لیے پھر سے کک کریں گے تو سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ کو مزے مزے کی ہوم میٹ کھانے مل سکے دیکھنے کے لیے تو مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے تو مجھے سپورٹ ضرور کریے گا ساگ کو گھوٹا لگانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ساگ ہمارا بہت اچھے سے ملائم اور ٹینڈر ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں نے پانچ سے دس منٹ کے لیے پھر سے اس کو پکایا ہے تاکہ اس کے اندر جو میں نے آٹا ڈالا ہے وہ اچھے سے پک جائے تو میرے جب یہ والا سٹیپ آتا ہے تو میرے اوپر چھینٹے بہت زیادہ پڑتی ہیں تو آپ نے بہت زیادہ احتیاس سے اس ساگ کو بنانا ہے اس سٹیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں کے اوپر چھینٹے ہیں اور پورا کچن جو ہے آئی سائٹ سے بھر چکا ہے ان کے جو چھینٹے ہوتے ہیں بہت ہی دینجرس ہوتے ہیں تو آپ نے ان سے بچنا ہے بہت زیادہ ریڈنس آ جائے گی آپ کے ہاتھوں کے اوپر تو یہاں پہ میں نے لیا ہے جی گھی اور لہسن کا تڑکہ لگانے لگی ہوں تڑکہ جو ہے بگار بہت سے طریقوں سے لگتا ہے آپ اس کو لہسن اور ادرک کو مکس کر کے اور ہری مرچ کو مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ سمپل لہسن کا تڑکہ لگا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے لہسن کو ڈال دیا ہے لو فلیم کے اوپر جیسے ہی یہ لائٹ براؤن ہوگا تو میں نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے جی ساگ یہاں پہ ہم ساگ کو ایڈ کرتے ہیں اور مزیدار سا بگار والا ساگ ہمارا ریڈی ہو جائے گا باقی کا اگر آپ نے جتنا کھانا ہے آپ اسی حساب سے اس کو تڑکہ لگایا کریں اور اس کو فریز کر کے رکھا کریں جب بھی آپ نے اس کو کھانا ہے تو آپ فریش تڑکہ لگا کے اس کو کھایا کریں تب ہی آپ کو ساگ کا ٹیسٹ ملے گا تو ہمارا ساگ ہو گیا ہے یہاں پہ ریڈی تو ہم اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور ایک مزیدار سینہ مکئی کی روٹی بناتے ہیں مکئی کی روٹی کے ساتھ سرسوں کا ساگ بہت ہی مزے کا لگتا ہے ویسے تو اگر آپ گھر کی روٹی کے ساتھ بھی کھائیں تو مزے کا لگتا ہے پراتے کے ساتھ کھائیں مزے کا لگتا ہے اور آپ چاولوں کے آٹے کی روٹی کے ساتھ بھی ساگ کو کھائیں تو بہت ہی مزا آتا ہے تو یہاں پہ ہم نے بنا لی ہے جی مکعی کی روٹی مکعی کی روٹی جیسے ہی بنتی ہے تو میں آپ کے ساتھ فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مکعی کی روٹی بنانا بہت آسان ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مکعی کی روٹی نہیں بنانی آتی وہ بہت مشکل لگتی ہے ان کو مکعی کی روٹی بنانا جبکہ مکعی کی روٹی بنانا بہت آسان ہے آپ بہت ایزی طریقے کے ساتھ مکعی کی روٹی کو گول گول سا بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بنائی ہے تو یہاں پہ ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو فائنل لوک ساگ کی دکھاتے ہیں آپ بھی جلدی سے ساگ بنگوائیں اور بلکل سمپل طریقے سے ساگ کی ریسپی کو بنائیں انشاءاللہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور ساگ آپ کو بہت ہی مزے دار لگے گا تو یہاں پہ فائنل لوک مجھے دیں اجازت میں ملوں گی نیکس ریسپی کے ساتھ دوم میاد رکھے گا اللہ حافظ